ایک مرد مجاہد کی کال ہے اس کی کال پر انشاءاللہ سنامی اس دفعہ لاہور کی سرحدوں سے ٹکرائے گا کہ ہمارے پتھان بھئی یورپ اور امریکہ پہنچ جاتے ہیں لاہور تو پھر بھی ہماری اپنی سرحد لاہور جو ہے وہ کسی کے باپ کا نہیں ہے لاہور سب پاکستانیوں کے پاکستان کا دل ہے اور پاکستان کے دل کے اوپر سب کا حق ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں وہاں پہ پہنچیں پورا منطریقے سے اپنے اتجاج ریکارٹ کر رہے ہیں جلسہ کریں اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا آپ دیکھئے گا انشاءاللہ امین گنٹا پور کے قیادت میں ٹھیک ہی جی اور بلکل بینٹ باجوں کے ساتھ جائیں گے مریم سے بھی اتمنہ رکھتے کہ وہاں پہ ان کی ممنوازی پیشاہ رہی کریں گے ٹھیک ہی جی یہ پتھان جب آ رہا ہے ہم ان سے بھی وہ کریں کہ آپ بینٹ باجوں کے ساتھ آئیں گے وہاں پہ اور آپ سے بھی اچھو امید رکھتے ہیں سامنے کے میں ہوسنینہ آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ایک طرف لاہور میں پاکستان بڑھ کے وکلہ کٹے ہوئے ہیں قاضی کے حلاف نارہ بلند کیا ہے گو گازی گو کا نارہ لگایا ہے اس کے علاوہ میں اس طرح حیبر پختونہ میں موجود ہوں لاہور دلسے کے حوالے سے لاہور سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے آپ کو پہلے میں لاہور اور پنجاب کی صورتحال بتاتا ہوں لاہور میں جگہ جگہ کنٹینر لگائے گئے ہیں مندار پاکستان کو چاروں اطراف سے بند کر دیا گیا ہے وہاں طریقہ انصاف کو ایک کڑسی لگانے کی اجازت نہیں سٹیج بننا تو دور کی بات ہے اور اس کے علاوہ پنجاب بر میں کنٹینر پہنچ چکے ہیں رستے روکے جائیں گے دوسری طرف حیبر پختونہ ہے حیبر پختونہ کی مکمل تیاری ہے لاہور پہنچنے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے پاکستان طریقہ انصاف کے یہ ایمپی ایز ہیں بانوے ایمپی ایز ہیں اور ہر ایک ایمپی ای کو ایک ہزار بندے کا ٹاسک دیا گیا ہے یعنی بانوے ہزار لوگ صرف یہ ہو جائیں گے ہر ایک ایمپی ای کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ تمام لوگوں نے سوابی انٹرچنج پہ اکٹھے ہونا ہے اس کے بعد تمام لوگوں نے روح کرنا ہے پنجاب کی طرف آگے اٹک پول آئے گا ہمیشہ اٹک پول پر روکا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے پنجاب سٹارٹ ہوتا ہے کنٹینر لگائے جاتے ہیں لیکن مشینری تیار ہے پانی تیار ہے شیلنگ کے لیے ماسک تیار ہے ہیبر پہتونہا کی مکمل تیاری جاری ہے یہاں سی ایم علی امین گنہ پور یہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں ہر ریجن کے ساتھ ساؤتھ ریجن نورتھ ریجن پشابہ ریجن کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور یہاں حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ ہم نے کس طرح نکلنا ہے آگے کون ہوگا پیچھے کون ہوگا اگر کوئی زہمی ہوتا ہے اس کو کس طرح ہم نے لے کے جانا ہے یہ تمام چیزیں یہاں حکمت عملی بنائی جا رہی ہے ہیبر پہتونہا مکمل تیار ہے لاہور میں آج وقلا نے ایک علم بلند کیا ہے لاہور میں وقلا نے کہا ہے کہ ہم نکلیں گے ہم نکل کر بتائیں گے کہ کس طرح نکلنا ہے سی ٹی ڈی سلمان اکرم راجہ ان کو گرفتار کرنے کے لئے لاہور آئیکور کے باہر موجود ہے وہاں بھی انقلاب کا منظر وہاں بھی ایسا منظر ہے کہ اب یہ آر یہاں پار اور دوسری طرف ہیبر پہتونہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہیبر پہتونہا کے ایم پی ایز مکمل طور پر تیار ہیں ہیبر پہتونہا کے سینئر عہدے دار مکمل طور پر تیار ہیں اور یہاں ملاقاتیں جاری ہیں یہ اندر ملاقات ہیں کچھ ایم پی ایز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں شہاب چمکنی ہے اس کے علاوہ عرفان سلیم صاحب باقی تمام لوگ ہیں آئیے کرتے ہیں بات جیس چمکنی صاحب سلام علیکم والیکم السلام کیسے آپ الحمدللہ اللہ کے قرآن یہاں تمام ایم پی ایز ام ایس اہدے دار اکٹھے ہوئے ہیں پلان کیا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ انشاءاللہ ایک مرد مجاہد کی کال ہے اس کی کال پر انشاءاللہ سنامی اس دفعہ لاہور کی سرحدوں سے ٹکرائے گا اور انشاءاللہ یہ جلسہ ہر قیمت پر کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ مجھے بتائیں کہ پنجاب اور مریم نواز آپ کو روکنے کی برپور کوشش کرے گی اطاعت آرر نے کہا کہ آپ کو اٹک پل کراس نہیں کرنے دیں گے مطلب آپ سوابی تک رہیں بسم اللہ لیکن اٹک پل پر نہیں آنے دیں گے سو کیا تیاریاں ہیں کس طرح پہنچیں گے لاہور تو آگے بہت تین سو ساڑھے تین سو کلومیٹر فیصلہ تیار کرنا آپ نے دیکھیں جی جس طرح ہم اسلام آباد پہنچے ہیں پاکستان تری کے انصاف کا ورکر جو ہے وہ انشاءاللہ پورے زور و شور سے لاہور پہنچے گا یہ پاکستان ہمارا بھی ہے یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے انشاءاللہ ان کو یہ جلسہ کامیاب کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ چل کے رہا ہے کیا تیاریاں ہیں کتنا ٹاسک ہے کیا مشینری ہے کس طرح نکلنا ہے کس طرح پہنچنا ہے ذاری بات ہے آج یہاں تمام ایم پی ایز اکٹے ہیں کچھ نہ کچھ حکمت عملی اپنا ہی جا رہی ہے بنائی جا رہی ہے کیا کہیں گے انشاءاللہ حکمت عملی علی امین گنڈا پور لیڈ کریں گے اور پشاور کے اور خیبر پختنقہ کے تمام غیور عوام ایم این ایم پی اے سمیت انشاءاللہ فرنٹ پہ ایم این ایز ایم پی اے علی امین ہوں گے ہم فرنٹ پہ ہوں گے اور ہمارے ورقران اور ہماری عوام انشاءاللہ ہمارے شانہ بشانہ ہوں گے انشاءاللہ پہنچنا ہے ہر قیمت پر پہنچنا ہے بیلکل خان کی بگار اور عوام کی للکار انشاءاللہ السلام علیکم جی کیا تیاری ہیں پشاور ریجن سے کہ کس طرح نکلیں گے کیونکہ مختلف ریجنز کے لوگ یہاں پہنچے ہیں اور پھر جانا بھی پنجاب میں سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں انہوں نے بہت کو بہت کوشش کی نشان لے لیا اغواکاری کی بیانات لے لے لیکن کسی صورت میں وہ کامیاب نہیں ہوئے بلکہ ناکامی ہوئے اور میں تو شیرفظر مروت صاحب کا وہ کوٹ کروں گا کہ ہمارے پتھان بھئی یورپ اور امریکہ پہنچ جاتے ہیں لاہور تو پھر بھی ہماری اپنی سرائی لاہور تو پھر بھی کوئی بات نہیں السلام علیکم ساجی نواز صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ چھوڑی کیا چھوڑی کیا لاہور پہنچنے کی کیا تیاری ہیں کیا کہنا چاہیں گے اکیس کا جلسہ اور عمران ہاں نے کہا کشتیاں جلا کے پہنچنا ہے سو آپ لوگوں کی کیا تیاری جلسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد دیں اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہم پہنچیں گے داتا دردبار پر حاضری بھی دیں گے اور انشاءاللہ مینار پاکستان میں ہم وہاں ہوں گے ایک ویڈو انشاءاللہ ایک وہاں بھی بنے گی انشاءاللہ جو اسلام آباد کا بھی جلسہ ہوا تھا پچاس ساٹھ ہزار کی تعداد میں خیبر پختون خواہ کو لیٹ کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور پہنچے تھے اور انشاءاللہ اپنے بادے پہ قائم ہیں ہم لوگ علی امین خان کی گنڈاپور کی قیادت میں پچاس سے ساٹھ ہزار لوگوں کو انشاءاللہ لاہور پہنچائیں گے لاہور جو ہے وہ کسی کے باپ کا نہیں ہے لاہور سب پاکستانیوں کے پاکستان کا دل ہے اور پاکستان کے دل کے اوپر سب کا حق ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں وہاں پہ پہ پہنچیں پورا من طریقے سے اپنا اتجاج ریکارٹ کریں جلسہ کریں اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا آپ دیکھئے گئے انشاءاللہ بہت شکریہ جی اسلام علیکم انشاءاللہ جائیں گے اپنی قائد علی امین گنڈاپور کی قیادت میں اور بلکل بینڈ باجوں کے ساتھ جائیں گے مریم سے بھی یہ تمنہ رکھتے کہ وہاں پہ ان کی ممنوازی پر شاہر ہوگی کریں گے ٹھیک ہے جی یہ پتان جو بار رہے ہیں ہم ان سے بھی وہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی ممنوازی کریں وہاں پہ اور انشاءاللہ بینڈ بڑوں کے ساتھ آئیں گے وہاں پہ اور آپ سے بھی اچھو امید رکھتے ہیں بہت شکریہ جی چلیں جی آگے چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایس اکٹے ہیں یہاں ان ایم پی ایس ایمنے سے بات کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو بتا سکیں کہ یہ تیاریاں چل رہی ہیں اس ٹائم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے بکلا ایک کثیر تداد میں مجود ہیں لاہور ہائی کورٹ میں زبردست کنمنچن ہوا اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے اس کے حلاف بگاوت کا اعلان کیا گیا کہ اگر آئینی ترمیم کی گئے تو ہم نہیں چکیں گے ہم نہیں ڈریں گے ہم کھرے رہیں گے اور جس طرح آج ہزاروں وکلا پہنچے لاہور ہائی کورٹ اور زبردست کنمنچن ہوا انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ابھی تو یہ کنمنچن ہے اور ابھی ریلی نکالی جائے گی اور پھر اکیس کا جلسہ ہے اور دوسری طرف حیبر پہتونہ مکمل طور پر تیار ہے حیبر پہتونہ کی مکمل تیاری ہے حیبر پہتونہ کی کرینے بھی تیار ہیں حیبر پہتونہ کی تمام مشینری یہاں جو لوکل ہے وہ کنٹینر اٹھانے کے لئے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اٹک پل پر یقیناً ہر صورت روکا جائے گا لوکنے کی کوشش کی جائے گی کنٹینر لگائے جائیں گے جس طرح اسلامباد کا سنگجانی کا شاندہ جلسہ ہوا سنگجانی جلسے میں جس طرح علی امین گنڈاپور حیبر پہتونہ سے ہزاروں لوگ پہنچے پنجاب سے لوگ پہنچے اسی طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب منارے پاکستان میں بھی ترکن صاحب کے لوگ پہنچیں گے اگر میں منارے پاکستان کی بات بتاؤں تو وہاں کل سے ہی انہوں نے اس کو کور کر لیا ہے چاروں اطراف کنٹینر لگا لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں ایک کرسی بھی نہیں لگنے دیں گے جلسہ کرنا تو دور کی بات ہے لیکن جو لاہور کے پریزیڈنٹ ہے امتیاز شیح امتیاز صاحب اس کے علاوہ نائب صدر مہر صرافت صاحب ان کا کہنا ہے اویس یونس صاحب ان کا کہنا ہے کہ ہم جلسہ کریں گے ڈور ٹوڈور کمپین جاری ہے ڈور ٹوڈور کمپین میں سنم جوید نے حصہ لیا اویس یونس ٹیم نے ازادی رضا کا ٹیم نے حصہ لیا اور دوسری طرف پنجاب میں شیح وقاس باقی جتنے لوگ ہیں انہوں نے ویڈیو میسیج دیا ہے کہ ہم نے پہنچنا ہے ہر صورت پہنچنا ہے حیبر پہتونہا میں یہ منظر ہے حیبر پہتونہا سے مکمل کوریش کریں گے پنجاب لاہور میں کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تمام طرح صورتحال کے حوالے سے